موسیقی خدا منی یسو موسیقی نے فقیوں اور فریسیوں پر براہ راست آٹھ افسوس کیے یہ افسوس اس لیے بھی زیادہ نمائع اور قابل توجہ ہیں کہ ان کا اعلان کرنے والی حسنی نہائی تحلیم ہے وہ برکت دینے آیا تھا اور برکت دینا پسند کرتا تھا اگر اس کا غصہ بھڑکا ہے تو ضرور کوئی خاص وجہ ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس اس فکرے میں یہ جو بار بار دہر آیا گیا یہ بڑا سخت فکرہ ہے فقی اور فریسی ریاکار تھے اور اس فکرے میں ان کے کردار کی باقی ساری برائیاں سمٹ آتی ہیں ریاکار سٹیج پر ڈراما کرنے والے اداکار کی ماند ہوتا ہے ریاکار لفظ کا بنیادی مطلب بھی یہی ہے اداکار یا ڈراما کرنے والا وہ کسی ایسے شخص کا کردار ادا کرتا ہے جو وہ خود نہیں ہے اور نہ شاید کبھی ہوگا ان فقیوں اور فریسیوں پر ہر ایک افسوس کے ساتھ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان پر مسیح کا حصہ جائز ہے مسیح کی افسوس یا اس کی لانتیں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی یہاں پر جو پہلی بات بتائی گی ہے کہ وہ مسیح کی خوشکبری کے جانی دشمن تھے وہ انسانوں کی روحوں کی نجات کے دشمن تھے آسمان کی بادشاہی کو لوگوں پر بند کرتے تھے مسیح آسمان کی بادشاہی کو کھولنے اور انسانوں کو اس کی رایا بنانے کو آیا تھا اب موسیٰ کی گدی پر بیٹھنے والے یہ فقی اور فریسی دعویٰ کرتے تھے کہ علم و عرفان کی کنجیاں ہمارے پاس ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ مسیح کی مدد کرتے انہوں نے توریت اور انبیاء کی تشریح کرنے اور اس کو سمجھانے کی ذمہ داری لے رکھی تھی انہیں چاہیے تھا کہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ کس طرح مسیح کے حاکم قواہی دیتے ہیں اسی طرح وہ اس بڑے کام میں ایک ذریعہ اور سہولت بن سکتے تھے اور ہزاروں کو آسمان کی بادشاہی میں لانے میں مددگار ہو سکتے تھے لیکن اس کے برعکس وہ آسمان کی بادشاہی کو لوگوں پر بند کرتے تھے انہوں نے تیعہ کر رکھا تھا کہ ہم مسیح اور اس کی بادشاہی کے خلاف لوگوں کے دلوں میں تحصب پیدا کریں اور اس تحصب کو پروان چڑھائیں اب وہ خود بھی داخل نہ ہوتے تھے وہ اتنے مغرور تھے کہ وہ پستحالی تک جھک نہیں سکتے تھے انہیں حلیمی اختیار کرنا پسند نہ تھا توبہ آسمان کی بادشاہی میں داخلے کا دروازہ ہے اور توبہ ہی فریسیوں کو سب سے زیادہ ناغوار تھی چنانچہ وہ آپ اس میں داخل نہ ہوئے اب معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا وہ داخل ہونے والوں کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے مسیح سے خود دور رہنا تو بری بات ہے لیکن دوسروں کو اسے دور رکھنا اور بھی بری بات ہے ان کا خود داخل نہ ہونا بتھیروں کے لیے رکاوٹ کا باعث تھا بے شمار لوگوں نے خوشکبری کو صرف اس لیے ارادہ کیا کہ ان کی لیڈرشپ نے مسیح کی خوشکبری کو ارادہ کر دیا وہ اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ مسیح گناہگاروں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے اس طرح سے وہ لوگوں پر آسمان کی بادشاہی کو بند کرتے تھے اور آنے والے دنوں میں ہم مزید ان باتوں پر غور کریں گے کہ کیوں مسیح ان پر افسوس کرتا رہا خدا آپ کو برکے دیا یہاں دعا کریں اے قادر مطلق آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کس نئی صبحوں کے لیے زندگی اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے اور آج صبح دعا ہے کہ اے خدا وہ تمام لوگ جو ابھی تک آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں بنیں انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کریں تاکہ وہ خود بھی بادشاہی کے وارث بنیں اور دوسروں کی بھی مدد کر سکے تاکہ ہم اوروں کو تیرے پاس لہا سکیں قادر مطلق خدا میری دعا ہے کہ سارا دن ہماری حفاظت فرما اور ہمیں ہر طرح کی بدی سے ہر طرح کی گناہ سے برے خیالات سے برے گفتگوں سے برے کاموں سے خدا تو بچاہ کے رکھنا تیری سلامتی تیری لوگوں پر چاہتا ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے